اب کیا ہو گیا نینا مجھے نہیں معلوم اچھا ٹھیک ہے تم چاہتی ہو تو میں پی کر دوں گا اس لیے مو بنا ہوا ہے نا تمہارا کیا کیا میرے کانوں نے کیا سنا تم نے یہی کہانا کہ تم پیسے دے دوگے تم نے واقعی ڈاکٹر یہی کہانا کہ تم پیسے دے دوگے میرا کوئی وہم تو نہیں ہے نا یار آبید اب تمہیں کیا ہوگے آہ ویسے تمہیں نا اس دنیا میں مجھ جیسا دوست مل گیا ہے جو کہ بہت ہی بڑا توفہ ہے تمہارے لیے بلکہ تم لوگ کو تو اپنی قسمت پر فقر کرنا چاہیے کہ تم لوگ کو مجھ جیسا دوست ملا ہے کیونکہ سلوشن ہے میرے پاس تم لوگوں کے لیے سمپل تم لوگ اپنا ایونڈ میرے ریسٹورنٹ میں کر لو تو صرف 5.50 پر ہیٹ دینا پڑے گا اور تمہارا کام ہو جائے گا وہ بھی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آبید چپ ہو جاؤ ورنہا کھڑکی سے نیچے پھگ دوں گی تمہیں اور اوپر سے بہت بڑا پتھر لے کر تمہارے سر پر امار دوں گی شرم نہیں آئے گی ہم سے پیسے لیتے ہوئے ہاں نینا کاروبار میں دوست دشمن کی تنا ہوتا ہے گئی سونا ہے میرے بچپن سے ہاں بہت اچھی بات کی تم نے تم اتنے دن سے میری گھر پر رہ رہے ہو تو اب تم مجھے ہر دن کے سو لی رہ دوگے اور تم جو کھاپی رہے ہو اس کے الگ ہوں گے ویسے سوپ بہت مزے کا تھا اس میں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میں تو تم لوگوں سے صرف مساہ کر رہا تھا یار تم لوگ جب آنا چاہو میری ریسٹورنٹ میں آ سکتے ہو بلکہ وہ تم لوگ کا اپنا ہی ریسٹورنٹ ہے جو چاہو جیسے چاہو کر سکتے ہو وہاں بلکہ تم لوگ کو وہاں پر پیسے دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میری طرف سے آفر ہے تم لوگ کے لیے ویسے کل میں اپنے بوئیس سے بھی کہہ دوں گا کہ تم لوگوں سے پوچھ کر تمہارا من پسند ارینجمنٹ کر دے اور اگر تم سوپ نہیں پی رہے ہو تو پھر میں اپنے ساتھ ہی سوپ کو لے جاتا ہوں کیونکہ ویسے بھی رسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے امی یہی کہتی تھی عابد نیچے جا کر سب سے پہلے باتروم صاف کرنا تم اوکے لیکن ایک بات بتا دوں میں تمہیں ہرگز بھی نیچے آکا چیخنا چلنانا نہیں کیونکہ تمہارے اس طرح سے کرنے سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے اوکے بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ پیو ارے یار کیا کر رہے تم لوگ یار کیا کر دیا انہوں نے یہ حد ہوتی ہے حد ہے یار کیا ہو گیا ہٹ کرو نا اب تو ہونا چاہیے جلدی جلدی ارے ارے رک کیوں گیا یار رک کیوں گیا مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ بازل ایسی جگہ پر لے کر آیا مجھے جلدی کرو جلدی شابہ 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 ہٹ کرو ہٹ کرو ہٹ کرو آہا شابہ یار کیا کر رہے ہیں یہ لو ایب مجھ سے یہ پیا نہیں جا رہا ویسے بنایا تم نے بہت اچھا ہے کیا اسے واپس رکھ سکتی ہوں میں آہ بلکل بھی نہیں نہیں آنا تمہیں یہ پورا ختم کرنا ہوگا تاکہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں پیا جا رہا ششش بلکل میسے نیانا کیونکہ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ یہ ایونٹ بلکل میسے نہیں کر سکتی اور صبح تک تم ادھر ادھر بھاگتی دورتی پھر رہی ہو ویسے یہ تو صحیح کہہ رہا ہوں بلکل تم جب آئیلہ اس انگوٹھی کو دیکھیں گی تو بہت خوش ہو جائے گی ہاں اچھا تو لگے گا لیکن اگر وہ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ بازل کے ہاتھ میں دیکھے ہاں تو میں کل پورا دن کچھ نہیں کھاؤں گی تاکہ میرا وزن کم ہو جا اور یہ آرام سے نکل جائے اچھا ٹھیک ہے نیانا کل تم کچھ بھی مت کھانا لیکن ابھی تو تمہیں اسے ختم کرنا پڑے گا شابہ 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 شلدی سے ہم شابہ شابہ شلدی سے ختم کرو اب اسے بس تھوڑا سا رے گیا ہاں شابہ 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 بھڑو آگے بھڑو آگے بھڑو یس ہو گیا گول بس یار ایک گول اور چاہیے بہت اچھا گول کیا ہے اس نے اب تو اب تو گول کرنا بندہ تھا یار بس اب جیت جائیں گے یہ ہاں بس ایک چاہیے دیکھا تم نے آئیلا دو سی فر سے کم پیک کیا یہ میچ ورلڈ کپ کا حصہ تھوڑی ہے تو تم لوگ اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے اس کے لیے کیونکہ ہم نے پاس لیا ہے بہت اچھا کیا بازل میں بہت بور ہو چکے اس لیے میں جا رہی ہوں کیا؟ آئیلا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ انجوئے کرو میں جا رہی ہوں ویسے بھی کافی خوش ہو ان کے ساتھ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں اب جا رہی ہوں بہت شکریہ تمہارے آئیلا خیریہ تھے بازل کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کیا؟ نو 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 کچھ نہیں ہو نینا ہاں ہاں بازل بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئیلا تو دیکھ کر حیران ہو جائے گی اور ہر چیز اس سے بہت پسند آئے گی ہاں ہاں بازل بھائی ہر چیز کا انتظام ہو گیا ہے میوزک پھول اور جگہ کا بھی انتظام کر لیا ہے ہم نے بس ایک انگوٹھی رہ گئی ہے وہ مسئلہ بھی صبح تک حل کر لوں گی میں آپ بلکل بے فکر ہو کے سو جائیں ارے نہیں تو شکریہ کی کیا بات ہے میں تو خوش ہو رہی ہوں یہ کام کر کے اور میں تو چاہتی ہوں کہ ہر چیز اچھی ہو ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ اور سو جائیے گا یہ تو نہیں اتر رہی ہے لاؤ مجھے دکھاؤں میں دیکھتا ہوں نینا ایک کام کرتے ہیں ہم صبح کوشش کریں گے تب تک تمہاری انگلیوں کی سو جن بھی کم ہو جائے گی تو شاید یہ اتر جائیں درد تو نہیں ہو رہا نینا نینا ہاں صبح کوشش کریں اسے اتارنے کی ہاں اوکے صبح دیکھتے ہیں سر ٹھیک ہے اوکے میں تمہارے لیے ہربل ٹی بنا کے لیے آتا ہوں تمہیں سردی بھی لگی ہوئی اور تمہارے گلے کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا ٹکور ہو جائے گلے کی ٹھیک ہے سنام آئے آئے ہاں ارے ہنا تم ٹھیک ہو جی ٹھیک ہوں میں ملک نے مجھے بتایا تھا تمہاری تبیہ ٹھیک نہیں ہے خیریت میں ٹھیک ہوں سمائیہ یہ سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا مجھے مجھے تو تم پریشان لگ رہی ہو ہاں صبح ملک نے کہا تھا نا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ رہے گا تو اپسٹ ہو گئی تھی میں تو میں نے یہ سوچا میں اپنی تبیہت خراب کر لیتی ہوں تاکہ وہ میری بات مان جائے ہائے وہ تو بہت ہی ڈر گیا ہائے تم بھی ہت کرتی ہو ہے نا یہ بہت بری بات ہے یعنی اپنی سہت کو لے کر اتنا بڑا مزاک کیا یعنی اس پیچارے ملک کو ڈرانے کے لیے شرم کرو تم یار میرا مقصد اسے ڈرانا نہیں تھا سمائیہ میں چاہتی تھی بس میری بات کو سمجھے وہ وہ جیسا کہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا ہی میں کرتی ہوں لیکن اپنی امی کے ساتھ رہنے والی بات کو لے کر اس نے میری ایک نہیں سنی ہینا بات سنو تم یہ سب بہت گلت کر رہی ہو یعنی اگر تم ماں بیٹی کی دمیان آؤگی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا یعنی سب گڑ بڑ ہو جائے گا کیا ہوا نقصان میرا نہیں ہوگا تمہیں کیسے پتا دیکھتی جاؤ اچھی لگی کیا تمہیں اچھی ہے شکریہ کوئی بات نہیں ہے نینا آئیلہ آری ہے نینا اپنا ہاتھ دو جلدی سمجھ جلدی 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 کیا ہو رہے بھائی ہیلو کیا ہوا ہے تم لوگ اتنا مسکرہ کیوں رہے ہو مجھے دیکھ کر آہ پہ دراصل اتنی خوبصورت خاتون کو دیکھنے کے بعد مسکرانہ تو بنتا ہے نا ٹھیک کہہ رہونا میں بہت شکریہ میرے چھوٹے بھائی کاش سب لوگ تمہاری طرح سوچتے ویسے صبح سے تم لوگ کہاں غائب تھے دیکھ رہے ہوں کافی مصروف رہنے لگے ہو تم لوگ یار آئیلہ کچھ مط پوچھا میری حرکتیں تو تم جانتی ہی ہو اور آج تو کچھ عجیب ہی ہوا ہے میرے ساتھ پہلے میں پانی میں گر گئی اور اس کے بعد میرے ہاتھ پر میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہے چوٹ لگی ہے تمہیں دکھاؤ مجھے آہ آپ پہ صرف آپ ہی تو دوکٹر نہیں ہے نا میں بھی دوکٹر ہوں مینے دوائی دے دیا پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے اور ہاں اس نے برف بھی لگائی تھی اس پر ہاں بلکل بلکل برف بھی لگا دی ہم نے تاکہ اس سے زیادہ درد نہ ہوں آہ اچھا مجھے چلنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آبید پورے گھر کا بیڑا گھرہ کر دیں ٹھیک ہے اچھا نینا تم اپنی ہربلٹی پی لے نا تاکہ تمہاری تبیر ٹھیک ہو جائے آپ پہ ملتے ہیں پھر خدا حافظ سی یوں ہاں تو آج کے دن کیسا گزرا کیا ہوا کیا ہوگا مارکٹ گئی کپڑے لائیتنا تیار ہوئی لیکن مت پوچھو کیا ہوا کیا ہوا یار وہ مجھے پروپوز ہی کرنے والا تھا میرا مجھے اس نے ایسا کیا نہیں لیکن کرتا ضرور آہ کیونکہ جیب میں انگوڑی تھی اس کے آہ آہ لیکن اب تک ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں میچ دیکھ رہا اور میں پاگ لوگی طرح وہاں بیٹھی رہی کہ کیا پتا اب بازل مجھ سے کچھ کہہ دے لیکن نہیں مجھ سے زیادہ تو میچ میں انٹرس تھا اسے مجھے لگا شاید میچ کی بہانے ہی کچھ کہہ دے گا میں اسے اتنے موقع دے چکی ہوں کہ وہ مجھے پروپوز کر دے لیکن ایک دفعہ بھی اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی یار آئیلا فکر مد کرو تم پازل بھائی بہت اچھے انسان ہے اور میں جانتی ہوں وہ شاید ہر چیز بہت اچھی چاہتے ہیں اس لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن تم بریشان نہ ہو سب بہت اچھا ہوگا کاش ایسا ہی ہو خیر تم بتاؤ کیا چل رہا ہے یار کیا بتاؤں تمہیں ہم سارا دن زرہ زرہ سی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہاں مگر جب ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو بہت خوش بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آئیلا مجھ پر غصہ ہوتا ہے اور غصی کی وجہ سے بہت چلاتا بھی ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہیں بھی یا نہیں یہ سمجھ نہیں آرہا مجھے اور سوچتی ہوں کہ میں بلا وجہ اسے تنگ کرتی رہتی ہوں غصہ دلاتی ہوں بار بار میں اپنے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ میں سنان کو خوش رکھ سکتی ہوں یا نہیں یار پاگل ہو گئی ہو تم کیا وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے میں جانتی ہوں اچھی دھرہ کیا بھاگی تمہیں ایسا لگتا ہے ہاں بلکل لگتا ہے کیونکہ چھوٹا بھائی ہے میرا تم بہت خوش رہو گے اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو ان کپڑوں کو چینج کر کے آتی ہوں ابھی گوڈ مارننگ آبے تم نے میری شٹ تو کہیں نہیں دیکھی نہیں دیکھی کوئی اور پہن لو اپنا مشورہ تم اپنے پاس رکھو اور یہ بتاؤ شٹ دیکھی یا نہیں تم نے جب کہہ رہا ہوں کوئی اور پہن لو تو مطلب نہیں دیکھی نا میں نے آبے تمہیں 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 سے بات نہیں کرنی آتی کیا یاللہ مجھے سبر دے مجھے سبر دے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ نانا کھڑی کیوں اندر آؤ چھیک ہے تم یہی رکھو میں ذرا شرٹ بہن کر آتا ہوں اوکے یار ہٹو میرے رستے سے اے یار نینا بہت ہی برا رومیٹ ہے لیکن انسان برا نہیں ہے اگر مجھ جیسا ہینڈسوم نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ کبھی نہ رہتا تم جانتی تو ہو میں کتنا کانشیس جب دیکھو فضول ہی بات کرنا ہوں بات سنو میری یہ پیسے رکھو خرچ بلکل بھی مت کرنا ہاں جو میزک والے آئیں گے ان کو دینے اگر تم نے ان پیسوں کو خرچ کیا تو میں تمہیں چان سے مار دوں گی سمجھے اوکے اوکے یہ سمجھو کہ تمہارے پیسے عابد کے پاس تمہاری امانت ہیں ویسے بھی میں ایک جرمن انسان ہوں اور مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ہاں 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 بلکل عابد ہر کزمت خرچ کرنا ان کو بلکل بے فکر ہو جاؤں ہاں ٹھیک ہے سنان ہمیں دیر ہو رہی ہے بس آگیا نینا نینا ویسے ہم نے کل سارے کام کرتو لیے تو آج ہم کیا کرنے والے سنان کچھ کام ہیں جو رہ گئے ہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی ہمیں اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر کام ٹھیک سو جائے بس اس لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جلدی آ جائیں گے ہم اور عابد تم بھی گھر پہ مت بیٹھے رہنا ریسٹرانٹ جاؤ اور جا کے سارے کام مکمل کرو ارے یا یہ تو بلکل ہی سائکو اس سے بچ کے رہنا چاہیے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے چلو جاؤ اس سے پہلے کچھ ہو چلو خدا فیز ڈاکٹر اپنا خیال رکھنا سیٹنگ کر دینا سارے اوکے ڈاکٹر صفائی بھی کرنا اوکے جاؤ اوہ گاڈ اس انسان کے تو نقرے ہی ختم نہیں ہوتے کبھی سائکو بیمار اوکے تو نینا آج کہاں جا رہے ہیں ہم پہلے ہم غبارے والے کے پاس چلیں گے آہ غبارے ہاں غبارے تو بہت امپورٹن ہوتے ہیں یار اگر کوئی آدمی غباروں کے بغیر پروپوس کر دے تو اسے مار پڑنی چاہیے اتنا برا لطیفہ سنایا ہے کہ مجھے اس پر بلکل بھی حسی نہیں آئی خیر پہلے ہم غبارے والے کے پاس چلیں گے اور وہاں سے فری ہو کر ہم فائر ورکس والے کے پاس جائیں گے اور پھر آبید کے پاس ریسٹورانٹ آہ نینا یہ سارے کام تو ہو جائیں گے لیکن آئیلا کو کیسے بلوانا وہ میں سمحال لوں گی فکر نہ کرو تم ہاں سب سمحال لوں گی فکر نہ کرے تم سب سمحال لوں گی فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے رائٹ اور کچھ غلط ہوا بھی تو بھگتنا تو مجھے ہی ہے نا مجھے ہی بھگتنا ہے سب کچھ اب جلدی سے بتاؤ کہ ہمیں جانا کہاں ہے میں تو بس ایک ڈرائیور بن گیا اور جہاں یہ بولیں گی وہاں ہونے لے کر شل کیا ہوگا سنان تمہارا کیا باصل مجھے پروپوس کرنے والا ہے دیکھتی جاؤ ابھی تو اور بھی مسائے گا میزک سسٹم آن کرو کس قسم کے شخص ہو تم بازل یہ ہیں ڈاکٹر آئیلہ اب ہمارے ساتھ یہیں کام کریں گی اور یہ ہیں ڈاکٹر بازل ملکے خوشی ہوئی میرے سلام آپ со ممکم ملکے خوشی ہے کہ کچھ 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 موسیقی 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 کہ اگر کوئی تمہارے بوائی فرینڈ کو گھورے تو تم غصے میں آ جاؤں گی موسیقی یا کہا تم نے بوائی فرینڈ؟ ہاں یہی کہا چلو کہ اس سے پہلے ٹرین چھوٹ جائے ہماری نینہ بہت مزا آ رہا ہے نا تمہیں؟ ہاں بہت چلو اچھا ہے نینہ کتنے خوبارے لینے ہمیں؟ پچاس کیا؟ اتنے سارے خوباروں کو کیا کریں گے ہم؟ سنان تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اب مجھ پر نہیں چیخ ہوگے لیکن دیکھو پھر سے شروع ہو گئے ہو پلیز پہلے مجھے یہ کام ختم کر لینے دو پھر جتنا چیخنا ہے مجھ پر چیخ لینا یار نینہ آپ مک لڑ بھی رہے ہیں اور انجوائی بھی کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں لگتا ہے آپ دونوں کی جل شادی ہونے والی ہے نہیں تو ہماری شادی تو بلکل بھی نہیں ہو رہاں دو دن سے جہاں بھی جا رہے ہیں یہی بات سننے کو مل رہی ہے ہمیں بس نہیں نہیں بلکل بھی نہیں نہیں ایکچلی ہم اپنے دوستوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں ہمارے لیے بلکل بھی نہیں خیر آپ مجھے غبارے دکھائیے کون کون سے ہیں آپ کے پاس ہاں 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 تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اپنی تیاری بہت جلد مکمل کرنے والے ہیں جس لمحے کام بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ لمحہ بہت جلد آنے والا ہے سب سے زیادہ مجھ انتظار ہے آج جہاں پر تین قسم کی پارٹیز آ رہی ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کا خاص خیال رکھنا ہے فل اٹینٹیو رہنا ہے تم لوگوں کو میں کسی قسم کی شکایت برداشت نہیں کروں گا اور جس کسی کی بھی شکایت ملی میں اسے فوراں باہر نکال دوں گا اور وہ کہیں کام کرنے کے قابل نہیں رہے ہر ایک اپنا بیسٹ دے گا چلو شابج صاحب اپنے کام پر لگ جاؤ لیکن عابد صاحب یہ سب کچھ کیسے ہوگا کیا مطلب کہ سب کیسے ہوگا تین گروپس آ رہے ہیں تو تینوں کی ریکوائیمنٹس کو پورا کرنا ہے تو کام پر لگ جاؤ چلو شابج جلدی جلدی اپنے کام پر لگ جاؤ میرے جوانوں شاباش ارے واہ ایونڈ کا بینڈ بجانے کے لیے میوزیشنز بھی آ گئے خوش آمدید دوستو بہت شکریہ آپ لوگ کا اسٹائل دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا مجھے اوکے تو میری ٹیم کے میمبرز آپ لوگ کو بتا دیں گے کہ کس قسم کا میوزک پلے کرنا ہے ایونڈ کے اندر تو بعد میں ملتے ہیں اوکے بھائی بھائی صاحب ایک منٹ بات سنیے گا بہتر ہوگا کہ ہم پیسوں کی بات ابھی کر لیں بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے ارے تم بہت ہی چلاک انسان ہو اوکے اوکے میں سمجھ گیا تم سب یاد رکھو گے کہ تمہارا پالا عابد سے پڑا ہے عام طور پر میں ایسی حرکتیں کرتا نہیں ہوں مگر تم لوگ پسند آئے ہو مجھے کتنے دھوں پتا نہیں چلو یہ سب تم لوگوں کے لئے ویسے بھی اس مہنگائی کے دور میں کبھی اتنے پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو بھائی صاحب یہ تو کم ہے اتنے پیسوں میں ڈیل نہیں ہوئی تھی ہماری یہ تو بہت کم ہے اس میں ہم کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیا مطلب کچھ زیادہ تھوڑی کرنا ہے صرف اس ٹرنگز کو چھیڑو گے اور تم لوگ واپس چلے جاؤ گے اور سج بتاؤں اگر تم کہیں اور جاؤ گے تو کوئی تمہیں اتنے پیسے بھی نہیں دے گا دماغ خراب ہے کیا ہم اتنے پیسوں میں کام نہیں کرتے آپ تو توہین کر رہے ہیں ہماری ان پیسوں میں کسی اور کو بلالو چلو چلو یہاں سے اگر تم لوگوں کو نہیں کرنا تو مت کرو یہ پیسے میں بچا کر خود ہی اپنے پاس رکھ لوں گا یا نینہ تم نے سنا نہیں سادمی نے کیا کہا ابھی اس نے کہا کہ ہم نہیں پہنچا سکتے آپ کو خود لے جانے پڑھیں گے اور دیکھو ان پچاس غباروں کے ساتھ میں ہاں سے باہر بلکل نہیں جا سکتا اور نہاں ہی میں گاڑی چلا سکتا ہوں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے گاڑی کے پیچھے باند دیتے ہیں تم ہائش کی رہے ہو تمہیں کہ میری آواز عجیب لگ رہی ہے للا 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 نہیں بالکل نہیں نینہ سنان یار وہ دیکھ رہا ہے کیا ہو گیا چلو چیک کرو اب اسے اپنی طرف کے چھو تم مجھے برباد کر دیو گی رہنے برباد ہلو بیوٹی سیلون سے بات کر رہی ہے فل باڈی مساج کریں گے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو ایڈریس تو معلوم ہے نا میرے اپارٹمنٹ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بیٹ کر رہی ہوں شکریہ آپ کا بازل تم تو بہت زبردست ہو یار ایی کتنے اچھے لگ رہے ہیں کیا میرے ہمیشہ کیلئے پیچھے نہیں بان سکتے نا نا قسم سے یار مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا کہوں آخر ہر بار سوچتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر تم کچھ نیا لے کر آتی ہو میشہ لیکن اچھے تو لگ رہے ہیں نا ہاں یہاں سے سیدھے ہاتھ کی طرف رستہ پتا ہے نا ہاں میپ تو یہی بتا رہے ہیں حد ہے یار سنان میپ کے مطابق تو یہی جگہ ہے ہاں نا نا ہم اس گودام پر کیا کرنے آئے ہیں جو چیزیں ہمیں لینے ہیں وہ تو ہمیں دکان سے بھی مل سکتی تھی کیا چاہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ہمیں یہاں آتش بازی کا سمان لینے آئے ہیں گھومنے کے لیے نہیں لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہاں تو کوئی بھی اس لیے نہیں ہے یہاں کیونکہ اس زگاہ کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو یہاں پر کوئی کیوں آئے گا مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آرہا آتش بازی کا سمان ملے گا کہاں نینا اوف نینا اب اور کیا ڈراما ہونے والا ہے ہمارے ساتھ نینا ہاں تو اس وقت ہم لوگ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر موجود ہیں ہم یہاں آتش بازی کا سمان لینے کے لیے آئے ہیں اور جیسے ہی ہمیں سمان مل جائے گا ہم واپس لوٹ جائیں گے اور بس طرح نینا نینا کیا کر رہی ہو یار بغیر اجازت ویڈیو مت بنا لیکن یہاں تو کوئی نہیں جس سے اجازت لی جائے اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے چل کر آتش بازی کا سمان دیکھ لیتے ہیں کہ کہ کہاں سے ملے گا چلو سنان میں بھی جاتی ہوں اندر ڈپا لے کر آتی ہوں نینا یار نینا رکو ایک منٹ نینا کیا کر رہی ہو یار کرسی پر ایک انکل سو رہ ہے اٹھاو ان کو بات سونیے گا پلیس پلیس بات سونیے گا ہماری یار سو رہے ہیں نا سونے دو کیوں جگہ آرہے ہو اچھا تو پھر اور کیا کروں نینا اگر انہیں جگاؤں گا نہیں تو آتش بازی کا سمان کس سے لیں گے ٹبی کے اندر دیکھو یہی ہوں گے دیکھتا ہوں نینا تمہارے ساتھ رہ کر کیا کیا کرنے لگا ہوں میں یہی ہے چلو اٹھاؤ اسے ہم کیسے لے سکتے ہیں یار وہ آدمی تو سو رہا ہے اسی میں تو مزا ہے رکو سنان کافی ہے نا چلو چلو کیا کر رہے ہیں ہمکا سمسے جلدی چلو جلدی جلدی چلو 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 میرے ہاتھ چلو 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 اگر کوئی بھی کمی ہوئی تو ایک بات یاد رکھنا تمہارا گلہ میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی ایک بات بتائیں یار آپ اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں آنکھیں یا بٹن یار سب کچھ تمہارے سامنے ہیں ساری تیاریاں ہو رہی ہیں اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اگر کچھ ٹھیک نہیں ہو تو میں تمہارا گلہ دبا دوں گی اچھا ایک کام کرو تم لوگ جاؤ اور جا کے تیار ہو جاؤ چلو نینا چلو جاؤ جاؤ تیار ہو نینا نینا اب چلو یار نینا آجاؤ ارے یار یہ تو بات بات پہ ڈرانے لگی ہے ہادے یار ساری میند پہ پانی پھیڑ دیا سنو ٹائم نہیں ہے جلدی کرو اور تم جب میں گیا تھا تو تم کورز بچھا رہتے ہیں اب میں واپس آیاں ابھی تک وہی کام کرو یار سنان کیا آج رات کے لیے تمہارا سوٹ اور ٹائی ریڈی ہیں نہیں میں نے تو اس بارے میں سوچا ہے نہیں تو کیا سوٹ پہنوں میں ہاں بلکل اتنی تیاری کا پھر کیا فائدہ ہونا ہے ہاں مگر میرے پاس تو ایسے کپڑے ہی نہیں اور تمہیں پتہ ہمیں ٹائی لگاتا نہیں ایسا نہیں چلے گا بلکل ہم ابھی کے ابھی باہر جا رہے ہیں اور جا کے شاپنگ کرتے ہیں اپنے لیے یار اگر یہ نہیں اتری تو کیا ہوگا یار نینا شاپنگ کی کیا ضرورت ہے میں گھر جا کر دیکھ لوں گا کچھ نہ کچھ مل جائے گا ارے نہیں تو پلیز میری یہ آخری بات مان لو تم پرومیس ہاں اچھا ٹھیک ہے تو چلو پھر ویسے جتنے کم ٹائم میں تم لوگوں نے ایرنجمنٹ کیا ہے نا تم لوگوں کو بہت داد دینی چاہیے بہت اچھا کام کیا ہے تم لوگوں نے جاؤ کام کرو اپنا ایسا لگ رہا ہے مہمان آیا ہے حد ہے یار گوڈ آفٹرنون مام مجھے امید ہے کہ آپ کو سارا ایرنجمنٹ بہت پسند آیا ہوگا انجوئیو سے ہمارے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اور تم ابھی تک ٹیبلز لگا رہے ہو یار جلدی جلدی ہاتھ چلا ہوں میں آدھے گھنٹے کے اندر یہ سارا کام ختم کرنا ہے ارے موٹو ان بچوں کی وجہ سے اگر اس حقیقے کی تقریب کو کچھ ہوا نہ تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا ان لوگ کو پہلے ہی کارٹ پر لکھوا دینا چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر آئیں سارے ارے تم یہ ٹیبل کہا لے جا رہے ہو فوراں ڈرگ دو اس ٹیبل کو یہاں سننی رہے میری بات ارے یار میں پاگل ہو جاؤں گا ان لوگ کو سمجھا سمجھا کر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے یہاں پر بچے پس ڈیسائیڈ کر لیا میں نے آئندہ کوئی حقیقی کی تقریب نہیں ہو کی یہاں آپ اپنے بچے کو سمجھاتی کیوں نہیں آخر میرا بچے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اچھا آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی تو یہ بتائیں کل شام کا آپ کا کیا پلائے موسیقی 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 جلدی سے تیار ہو جاؤ پرنسس ایک گھنٹے میں گاڑی پک کر کے تمہیں میرے پاس لے آئے گی مجھے تو یقین نہیں آرہا کتنا حسین ڈریس ہے یہ یا اللہ کتنی خوش نصیب ہوں میں ڈوڈو بازل کتنا رومنٹک ہے اللہ ملووک اللہ vit chest ڈی لے ڈی لہم ڈی لیں یہاں کوئی اور بھی ایونٹ ہو رہا ہے کیا مجھے میوزک کی آواز آ رہی ہے ہاں آواز تو آ رہی ہے آئی آئی نینا ٹھیک تو ہو ہاں ٹھیک ہوں میں سنان نینا یہ ابھی تک نہیں اتری ہے ٹھیک ہے نینا پریشان مت ہو اتر جائے گی اس کے بغیر پازل بھائی کیا کریں گے یہ تو اب تم ہی سوچو میں کیا کہوں ہاں کیا وہ سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے تو پھر چلیں آئیلا بھی پہنچنے والی ہوگی ضرور آو چلیں میں نے تم سے صبح کیا کہا تھا میں نے بولا تھا نا کہ تین حصوں میں بڑھ جاؤ اب یہ تین پلیٹس لو اور انہیں چھے میں تقسیم کرو اور ہاں بالکل تمیز سے کام کرنا اوہ اچھا ہوا تم لوگ آگئے یار تم لوگ تو بہت ہی ہینسوم اور خوبصورت لگ رہے ہیں ارے شیطان کیا حقیقہ ہو رہا ہے اس بچے کا ارے نہیں اس کا حقیقہ نہیں ہے اس کی امہ نے اسے یہ کپڑے اس لیے پینا دی ہیں کیونکہ ان کے پاس اس دن کے لیے اور کوئی کپڑے نہیں تھے پینانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے نینہ ارے ان ساری باتوں کو چھوڑو تم میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں کہ کیسا آرینجمنٹ کیا ہے میں نے آجا آجا میری دوست کتنا اچھا انتظام کیا ہے میں نے تم دیکھ کر حیران رہ جاؤگی نینہ یہ دیکھو کتنا زبردست محول بنا دیا ہے تم نے تو امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اتنا اچھا انتظام کر دوں گا ڈیکوریشن چیک کی تم نے یہ میں نے سب اپنے ہاتھوں سے کیے چیخ چیخ کر میرا گلہ بیڈ گیا ان ویٹرز کے ساتھ مگر میں نے سوچا کہ میری دوست کا ایونٹ ہے تو خراب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا ہے اور مجھے لائٹ سے وہ بھی ہماری عابد ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو چلو آگے چلتے ہیں ابھی اور دکھاتا ہوں تمہیں اوکے کیا یہاں پر مہندی کی بھی تقریب ہو رہی ہے کوئی مہندی نہیں ہے مہندی کے فنکشن میں تو لڑکیاں روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کوئی بھی لڑکی یہاں روتی ہوئی دکھ رہی ہے تمہیں یہ فائر ورکس تو ہمارے ہیں اب فائر ورکس کی بات ہی نہ کرو یہ بلکل بیکار ہیں پیسوں کا زیاہ ہے میں نے سوچا کہ کچھ اور پلان کیا جائے اور تمہارے پیسے بچائے جائیں یہ دیکھو اسٹیج کتنی اچھی شادی ہو سکتی ہے یہاں کتنا گرانڈ اسٹیج ہے اس کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ میں شادی کرلوں فورت مگر شادی کا موڈ نہیں ہے ابھی میرا آبید میوسک والے کہاں ہیں میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے میں ایسا بینڈ بجاؤں گا یہاں پر کہ سب یاد رکھیں گے کہ کیسا بینڈ بجا ہے اوہ اوکے دوستوں نے کی ہے آج تیاری بہت کیونکہ ہم دوستوں کے دوست ہیں اور یاروں کے یار لیکن اس سب کا کریٹ جاتا ہے نینہ کو یار کیونکہ وہ ہم سب سے کرتی ہے پیار سونگ بہت لمبا ہے بعد میں سناؤں گا پورا آبید تم نے یہ کیا کیا ہے ہاں کیا ہوا تمہیں میرا گانا پسند نہیں آیا کیوں آبید ایسا کیسے کر سکتے ہو یار کیا کیا ہوا یار آبید ہر چیز بر بات کر دی ہے تم نے کیا کیا میں نے اوپر سے پوچھو کہ کیا کیا ہے زندگی میں کوئی بھی کام آج تک تم نے ٹھیک سے کیا ہے مجھ پہ گستہ کیوں کر رہی ہو بچاؤں گے توڑ دوں گی کو باری میں دو دن سے پاگلوں کی طرح محنت کر دیا اور تم نے سب پرباد کر دیا آہ بھاگو نکلو یا ہم سے یہ کیا بھولا ہے یہ کس نے کیا میری محنت سب پرباد ہو گئی فائے وقت ریکھو یار سب کچھ پرباد ہو گیا کتنی محنت کی تھی ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے نینا مجھ پر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے میری وجہ سے نہیں ہوا یہ سب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کم از کم رنگ تو ہے انگوٹھی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے کوئی انگوٹھی سب کچھ برباد ہو گیا انگوٹھی پھنس گئی ہے میری انگلی میں کہا تھا نا میں نے کہ بس ایک سادہ سا ڈینر کر لیں تو نو اور بازل ایلا کو پروپوس کر دے گا لیکن نہیں سب کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے شاندار ہونا چاہیے کبھی میری سنتی ہی نہیں ہوں تو کیا کہنا چاہتے ہو کہ میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب نہیں میری وجہ سے ہوا اچھا ٹھیک ہے تمہارا قصور نہیں غلطی تو صرف مجھ سے ہوئی ہے جلدی جلدی میں شاید غلط فیصلہ کر لیا میں نے آئیلا ہرگز میرے پیچھے مات آنا بازل ہرگز آئیلا رکو آئیلا بات سنو میری آئیلا رکو ایک منٹ پلیز جو سننا تھا سن لیا ہے میں نے سب کچھ سن لیا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا پلیز یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا ان سب چیزوں کو دیکھ کر میں نے مو سے نکل گیا پلیز سمجھو اچھا تو تمہارے مو سے نکل گیا تھا واقعی میں آخر ساش تمہاری زبان پر آ ہی گیا بازل کیا ہوا اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھ کر محبت تمہاری خاتم ہو گئے میرے لیے یا پھر تم نے محبت کی نہیں مجھ سے اچھا ہے وقت سے پہلے آنکھیں کھل گئی میری اگر تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہوتی نا تو زندگی میں آنے والے مسائل کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی گے جو تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے نا اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی میں آہلا یار میں سچ میں شادی کرنا چاہتا تم سے سچ میں بات سمجھو میری لیکن میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اچھا نا ٹھیک ہے کہیں چل کے بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں اب پیچھے بتانا میرے نہیں تو اچھا نہیں ہوگا آہلا آہلا سنان ہم بھی کچھ کرنا چاہیے کسی بھی طرح آہلا کی ناراضگی خاتم کرنی ہوگی نینہ مزید ان کے معاملے میں مت پڑھو تم دیکھو تمہاری وجہ سے کیا کچھ ہو چکا ہے ہر بار تم رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہو اگر تم ان کے معاملے میں نہ پڑھتی تو اب تک بازل آئلہ کو پروپوز بھی کر چکا ہوتا ہر بات میں ٹانگڑانا ضروری نہیں ہوتا سمجھائی تمہیں اور ہاں ایک اور بات تم سب کو خوش نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی اس لیے کوشش بھی مت کیا کرو چلو ایک کام اچھا ہو گیا مجھ سے انگوٹی اتر گئی ہے اسے جا کر اب واپس کر دینا اس کی ضرورت نہیں آج کی رات اتنی منہو سے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی آئلہ یار سوری یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ساری غلطی اس میں میری ہے تم نے کچھ نہیں کیا نینا بازل اس سب کے بابوجگود بھی مجھے پروپوز کر سکتا تھا بلکہ وہ ایک پھول دیکھ کر بھی مجھے پروپوز کرتا تو میں ہاں ہی کہتی لیکن اس نے کیا کیا اپنے ہی فیصلے پر سوال اٹھا دیا ہار مان گیا اس لیے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں صرف بازل کا قصور ہے شاہد اس نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں میں نے جو بھی کہا میرے مموں سے نکل گیا تھا اب مجھے ہی سب ٹھیک کرنا ہوگا میں جا کر اس سے پوچھوں گا کہ وہ مجھ سے شاہدی کھرے گی ہاں احمد مدھارنا تم بلکل بھی نہیں اور ہاں جب کوئی چیز کھونے لگے تب ہی اس کی قدر ہوتی ہے ہاں میں تمہیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہوں لیکن پھر بھی تم میری شرارتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو اوپر سے خیال رکھتے ہو میرا کبھی کہنے کا موقع نہیں ملا لیکن آج کہہ دیتی ہوں شکریہ تمہارا کیا ہوگے تمہیں اس طرح کیوں مسکر آ رہے ہو نہیں نہیں کچھ نہیں آ رہا ٹھیک تو ہونا تم ہاں بلکہ سمجھو ابھی تو ٹھیک ہوا ہوں اس سے اچھا تو مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا چلو اب انہیں منانے کی کوشش کرنی ہے ہم دونوں کو ایک ایسا ویڈنگ پروپوزل اورگنائز کریں گے کہ ان دونوں کی امیدوں سے بڑھ کرو سمجھائی؟ ایک منٹ کیا تو مجھے ہیلپ کرو گئے میرا مطلب آئیلا کو پروپوز کرنے میں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں میں تمہاری مدد نہیں کروں گا بلکہ ہم دونوں مل کر کوشش کریں گے ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اچھی سی انگوٹھی ڈھونی ہوگی فوراں تو اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ انگوٹھی اب کسی اور کی ملکیت ہے یار بازل میں جانتا ہوں کہ ہم دونے ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتی ہے اور میں بھی کم نہیں ہوں ایسے مانتا ہوں کہ میں اس پر غصہ کرتا ہوں چیختا ہوں چلاتا ہوں لیکن مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے پر بہت اتمنان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی اب صرف نینہ کے ساتھ کسار ہوں اکے؟ تو وقت آگیا ہے اسے پروپوس کرنے کا بہت اچھا